بھائی نے بہت اچھا سوال کیا میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو میرا کھانا یہاں اٹک جاتا ہے میرے محترم بھائیو ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ ایک لکمے کو جو ایک لکمے کو بتیس بار چبائے گا کھانا کیا بن جائے گا کیا بن جائے گا دیکھو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے دانت کتنے دیئے ہیں بتیس دانت چار ترہ کی ہیں آٹھ دانت ہیں ایک نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو کٹنا آٹھ دانت ہے دو نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا آٹھ دانت ہے تین نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا اور آٹھ دانت ہے چار نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا دانتوں کا کام تھا کھانے کو کٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا جب اب دانتوں کا کام دانتوں سے لو گئی نہیں تو کھانا اٹکے گا کے نہیں اٹکے گا تو کیا کرنا چاہیے دوائی کھانی چاہیے جبا کے کھانا چاہیے تو ایک لکمے کو کتنا چبائیں گے یہ درد اس لیے ہے کہ جب آپ کھانے کو آپ نے چبایا نہیں پانی کے ساتھ اندر دکیل دیا اب وہ کھانا اندر جا کے سڑے گا کھانا اندر جا کے کیا کرے گا دیکھو اندر تو کوئی دانت نہیں لگے ہوئے میں وہی بتا رہا ہوں نا بھائی صاحب جب آپ نے کھانے کو چبایا ہی نہیں نہ اس کو کٹا نہ پھاڑا نہ چیرا نہ پیسا تو وہ اندر کوئی چکی تو لگی نہیں ہوئی تو وہ وہاں اندر جا کے گیس پیدا کرتا ہے جب وہ گیس پیدا کرتا ہے وہ اوپر چڑتی ہے تو اس کی وجہ سے درد ہوتی ہے آپ کھانے کو صرف چبانا شروع کر دو دیکھو بینسوں کو جانوروں کو زخم ہوتا ہے تو وہ زخم پر کیا کرتا ہے لکھ کرتا ہے جب آپ بتیس بار چباؤ گے تو آپ کے تھوک کتنا اندر جائے گا جب آپ کا تھوک اندر جائے گا اندر جو زخم اس کے اوپر وہ تھوک لگے گا زخم ٹھیک ہو جائے گا بھائی نے بہت اچھا سوال کیا میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو میرا کھانا یہاں اٹک جاتا ہے میرے محترم بھائیو ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ ایک لکمے کو ایک لکمے کو جو ایک لکمے کو بتیس بار چبائے گا کھانا کیا بن جائے گا کیا بن جائے گا دیکھو میرے بھائیو اللہ تعالی نے دانت کتنے دیئے ہیں بتیس دانت چار ترانکی ہیں آٹھ دانت ہیں ایک نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو کٹنا آٹھ دانت ہے دو نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا آٹھ دانت ہے تین نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا اور آٹھ دانت ہے چار نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا دانتوں کا کام تھا کھانے کو کٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا جب اب دانتوں کا کام دانتوں سے لو گئی نہیں تو کھانا اٹکے گا کے نہیں اٹکے گا تو کیا کرنا چاہیے دبائی کھانی چاہیے چبا کے کھانا چاہیے تو ایک لکمے کو کتنا چبائیں گے یہ درد اس لیے ہے کہ جب آپ کھانے کو آپ نے چبایا نہیں پانی کے ساتھ اندر دکیل دیا اب وہ کھانا اندر جا کے سڑے گا کھانا اندر جا کے کیا کرے گا دیکھو اندر تو کوئی دانت نہیں لگے ہوئے میں وہی بتا رہا ہوں جب آپ نے کھانے کو چبایا ہی نہیں نہ اس کو کٹا نہ پھاڑا نہ چیرہ نہ پیسا تو وہ اندر کوئی چکی تو لگی نہیں ہوئی تو وہ وہاں اندر جا کے گیس پیدا کرتا ہے جب وہ گیس پیدا کرتا ہے وہ اوپر چڑتی ہے تو اس کی وجہ سے درد ہوتی ہے آپ کھانے کو صرف چبانا شروع کر دو دیکھو بینسوں کو جانوروں کو زخم ہوتا ہے تو وہ زخم پر کیا کرتا ہے لکھ کرتا ہے جب آپ بتیس بار چباؤ گے تو آپ کے تھوک کتنا اندر جائے گا جب آپ کا تھوک اندر جائے گا اندر جو زخم اس کے اوپر وہ تھوک لگے گا زخم ٹھیک ہو جائے گا